موسم ہو سردی کا اور گھر میں اس طرح ساگ بنایا جائے ساتھ میں مکہی کی روٹی یا پراتھا بنا کر کھا جائے تو کھانے والے اشش کر اٹھائیں گے تو بناتے ہیں یہ زبردستا سرسوں کا ساگ چلتے ہیں وٹوکو کے کچن میں اور بناتے ہیں یہ زبردستا مزیدار سا ساگ چلیں بنانا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھتے ہیں آپ کو سنتے گا نو آپ کے اپنے دیو اور شاہدی کا سلام ساگ بنانے کے لیے آدھا کلو پالک ایک کلو سرسوں کے پتھوں کی ڈنڈل سمیتھ کٹنگ کر لیں گے ڈنڈل اگر سکت ہوں تو سکت حصہ کار دیں گے کارنے کے لیے یا تو دراتی کا استعمال کیا جاتا ہے یا چھوڑی کے ساتھ بھی کٹنگ کی جا سکتے ہیں کٹنگ بھوٹ پر بھی ڈک کر ہم اس کی کٹنگ کر سکتے ہیں اس طریقے سے پالک اور باتھوں کی بھی کٹنگ کر لیں گے اب ہم نے تینوں چیزوں کی کٹنگ کر لیے سرسوں کے پتھوں پالک اور باتھوں کی ہم نے کٹنگ کر لیے اب تمام چیزوں کو علیدہ دلدہ کھلے پانی کے ساتھ دھولیں گے تاکہ تمام مٹی بغیرہ اس میں سے نکل جائے ہم نے تمام چیزوں کو اچھے طریقے سے دھولیا ہے اب ہم پکانے شروع کرتے ہیں تو پکانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں ایک ککر لیں گے سب سے پہلے سرسوں کے پتھوں کی کٹنگ ڈال دیں گے ایک گلاس پانی شامل کر دیں گے تاکہ جب ہم چلاؤن کریں تو ہو تاکہ نیچے لگے نا اب باتھوں کی کٹنگ شامل کر دیں گے باتھوں شامل کرنے کے بعد ثابت حریمتشل شامل کر دیں گے پھر آدھا گلاس پانی اور شامل کر دیں گے پانی زیادہ شامل نہیں کریں گے کیونکہ ان تمام چیزوں میں پانی کافی مقدار میں موجود ہوتا ہے باقی بج گئی ہے پالک ککر میں جگہ کم ہے لہذا تھوڑی پالک شامل کر دیں گے باقی بات میں شامل کریں گے چولہ آون کریں گے ہائی فلیم پہ کک کریں گے اب ہم اس میں 3 ٹیبل سپون نمک بھی شامل کر دیں گے تھوڑا چمچ کی مرض اس کو نیچے دبا دیں گے پانی جو اس کے اندر موجود ہے اس کے بال پر تمام چیزیں تھوڑی نیچے چلی جائیں گے اور جو پالک بچ گئی ہے اس کی جگہ خود با خود بن جائیں اب جگہ بن گئی ہے اس میں باقی بات بھی شامل کر دیں گے کوئی دیر کے بعد تمام چیزیں گل کے نیچے چلی جائیں گے اب ہم کو ککر کو بل کر دیں گے ایک گھنٹے کا آئی فلیم پر پیشن لگائیں گے ایک گھنٹے کے بعد دکھ کر نٹائیں گے دیکھیں ہمارا ساک اچھی طرح سے رکل گیا ہے اب ہم ساک کو سٹین کر لیں گے ساک کو سٹین کرنے کے بعد ایک بڑے برتن میں لے آئیے اب ساک کو یہاں تو گرینڈ کر لیں یا پھر دیسی طریقے سے گھوٹ لیں ہم دیسی طریقے استعمال کر رہے ساک کو گھوٹ لیں گے جلدی ہے تو آپ گرینڈ بھی کر سکتے ہیں تو گرینڈ اسنا کریں کہ تھوڑے سے اس کے دیشیں بڑھ کر آر ہیں زیادہ گرینڈ نہیں کرنا اب اس میں ایک اپ گندوں کا آٹا ڈال دیں گے اور اسے بھی اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اب ہمارا ریڈی ہو گیا ہے اب ہم تڑکے کی تیاری کرتے ہیں اب ایک کڑائی لے لیں گے اب اس میں ادھا گھلوں ڈیسی گھی یا آم گھی ڈال دیں گے اور گھی کو گرم کر لیں گے گھی ہمارا گرم ہو گیا ہے اب ہم اس پہ درمیانی سائز کا پیاس کٹ کر ڈال دیں گے اور اس کو لائٹ براؤن کر لیں گے پیاس ہمارا لائٹ براؤن ہو گیا ہے اب اس میں 1 ٹیبل سپون ادھا اور 1 ٹیبل سپون لسن چوپ کر کے ڈال دیں گے اس کو بھی ہم تھوڑی تیر کے لیے فرائے کر لیں گے لسن ادھا کو براؤن کرنے کے بعد اب ہم اس میں 1 ٹیبل سپون زیرہ ڈال کر اسے بھی دو منٹ کے لیے فرائے کر لیں گے زیرہ ہمارا فرائے ہو گیا ہے اب اس طرح ہمارا تلکہ بھی تیار ہو گیا ہے اب ساکھ کو تلکے میں شامل کر دیں گے وارے بعد تلکے میں شامل ہو کے ساکھ تو کمال کا بن گیا ہے کمال کا ذائقہ ہوگا اس ساکھ کا جب اس طرح کا تلکہ ساکھ کو لگایا جائے گا ساکھ کو سردیوں میں ضرور استعمال کیا کریں یہ بہت زیادہ پاہدے منت چیز ہے ساکھ میں سارا کمال تلکے کا ہوتا ہے اگر مکھن اور دیسی گھی سے تلکہ تیار کیا جائے تو ساکھ بہت ہی لذیذ بن کے تیار ہوتا ہے تو جناب ہمارا ساکھ بلکل تیار ہو گیا ہے ساکھ کے تلکے نے ہمارے گھر میں ہر طرف خشبو پھیلا دی ہے گھر پر اسی طرح ساکھ کا تلکہ تیار کریں بہت ہی مزیدار ساکھ بنتا ہے جو بھی کھائے گا آپ کے ساکھ کی تعریف کرے گا محلے دار ضرور آپ سے ساکھ لینے کے لیے آئیں گے اور جاتے جاتے کہیں گے کہ جب بھی آپ ساکھ بنائیں تو تھوڑا زیادہ بنائیں اور ہمارے لیے گھر پر ضرور بھیجیں تو دیکھا ساکھ نے آپ کی محلے میں کیسے عزت بڑھا دی اور آپ کے ساکھ کی فین فالنگ بڑھ گئی آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں اپنے فیڈبیک سے ہمیں آگاہ کریں نئے دیکھنے والے ہمارے چینل کو ضرور سبسکراب کریں اب اس کے لئے ساکھ میں ہم گھر کا بنامہ مکھن شامل کریں گے ساکھ کا ضرور استعمال کیا کریں بہت ہی فائدہ منٹیش ہیں مکھن کے کچھ ٹکڑے ساکھ میں ڈال دیں گے مکھن آج ساستر میلٹ ہو جائے گا اور ساکھ کے ذائقے میں مزید اضافہ کر دے گا چونکہ ساکھ ابھی گرم ہے مکھن میلٹ ہونا شروع ہو گیا ہے ساکھ کے ساتھ یا تو مکھئی کے پرانٹھے بنا لیں یا سادھا روٹی بنا لیں ہم نے مکھئی کے پرانٹھے بنایا ہیں اب وقت آگیا ہے کہ ہم ساکھ کو ڈش آؤٹ کریں لیکن ڈش آؤٹ کرنے سے پہلے ہم اس کا نمک چیک کر لیں گے نمک ہمارا پرفیکٹ ہے ہم نے مکھئی کے پرانٹھے بنا لی ہیں اب ہم ساکھ کو ڈش آؤٹ کریں گے دیکھیں کمال کا ساکھ بنا ہے اسے مکھئی کے روٹی سادھا روٹی یا پرانٹھے کے ساتھ انجوائے کریں اور گھر والوں کو بھی سرب کریں امید ہے آپ کو اپاری یہ رہشی بھی پسند آئے گی دوستوں اور عزیزوں میں ضرور شیئر کریں نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں شکریہ نئی رہشی بھی کے ساتھ جلد حاضر ہوگے تب تک لیے بلی اور شادی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ باری تیستی